تبیر بلا تاکیر ادب سے گزارش کروں گا فاضلِ مجوان مکررِ شریبِ یان خطیبِ نقتدان خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ سحبزادہ غلام بشیر نقشبنی صاحب آستانہِ آلیہ باولی شریف آپ کی خدمت میں نہایت عدب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی باز سے مصطفیز فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی علماءِ اہلِ سنت ملکوتِ ہی وَتَفِرَّدَ بِجَمَالِ جَبْرُوتِ ہی لَهُ السِّفَاتُ الْمُخْتَصَتُ بِحَقِهِ وَالْآیَاتُ دَعَلَّةُ عَلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مُشَبَّهِمْ بِخَلْقِهِ فَسُبْحَانَهُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتم النبیین امام المتاقین قائد الغر المحجنین سیدنا ومولانا محمد المبعوسین رحمت اللہ علیہ وَالَىٰ آلِهِ تَيِّبِينَ تَاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِجِينَ امام آباد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ بِالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَىٰ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدَيْنَ يَبْتَغُونَ فَدْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَ صَبَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُدْتَمْ مِنْ لِسَانِيَ فْقَهُ وَقَوْنِ اللَّهُمَّ نَبِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ وَشْرَحْ لَنَا صُدُورَنَا لِلْإِسْلَامِ وَشْرِفْنَا بِمُحَبَّتِ خَيْرِ الْعَنَامِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَانِكَتَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيعًا الصلاة والسلام علیکہ يَا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَمِن اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ يَا خَدْنِ بَلَن بِگَائِ وَالْمُحَسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ زینتِ مسندِ صدارت پروردہِ آغوشِ ولایت پاسبانِ آدابِ شریعت دانائِ رموزِ طریقت عالمی مبلغِ اسلام حضرتِ اللہ خاجہ پیر صوفی ریاضہ مجسائے اسلامی دامن برکاتوں ملکسیہ مظہرِ الطافِ اسلامی صوفی عبا صفا محترم حضرت خاجہ صوفی محمد عرشد اسلامی صاحب مردہ زلہو صوفی عبا صفا شکر سالت مہا خوشبوِ اسلامی محترم خاجہ صوفی عابد حسین صاحب نقشبنگی اسلامی حضی رمج بہو انتہائی قابلِ احترام زبیلِ تشام خلفاءِ قزام علماءِ کرام مہمانانِ گرانین برادرانِ اسلام پرسِ پاک کی ہو پرور ایمان فروز محفل میں بیٹھنے والے خوش نصیب حاضرین و سامنین اللہ حضرتِ عزت کا شکر ہے جس نے ہمیں آج اس انتہائی ہو پرور ایمان فروز محفل میں پرسِ پاک کی تقدس محاب محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ تو آج لگ ہی نہیں رہا کہ ہم جیلم کی سرزمین میں بیٹھو ہیں بلکہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سرحان شریف کی سرزمین میں بیٹھو ہیں گمبلِ خضراء سے رحمت کی گھٹا اٹھی ہے اور شیخِ مجدد الفسانی کے گمبلِ بیزا سے ٹکرا کے حاضرین کے دلوں پر برسے دی ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ایک بڑی رہانی مسرر محسوس ہو رہی تھی شائرِ مشرق اقبال نے دعا مانگی اور حضرت مجدد الفسانی قیومِ زمانی قدسہ سرحالعزیز کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ تین سو سال سے ہیں ہند کے مہخانِ بند اب مناسب ہے تیرا فیض وہ آن ایسا کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اہلِ نظر سے پوچھیں کہ سیدنا مجدد الفسانی کا مقام کیا ہے حضور سیدنا مجدد الفسانی قدسہ سرحالعزیز کے شیخِ محترم شیخِ شیوخِ قطبِ عالم حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کبھی بیر اپنے مرید کا تاروح اس طرح کراتا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا مجدد الفسانی کا تاروح اس طرح کروایا ہے کہ زمانہ آل بھی رشک کرتا ہے ذرا دل کے کانوں سے سننا اس سے پاک میں بیٹھنے والو اور مجددی نسبت رکھنے والو ذرا دل کے کانوں سے سننا حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جنابِ مجدد الفسانی کا تاروح کیا کروایا ہے فرماتے ہیں شیخ احمد سرہنڈی روحانیت کا آفتاب ہیں آفتاب سورج ہے شیخ احمد سرہنڈی روحانیت کا آفتاب ہیں اب ذرا دل تھام کے سننا اگلہ جملہ شیخ خاجہ باقی بللہ فرماتے ہیں ہم جیسے ستارے تو اس سورج کے سامنے نظر ہی دے جاتے ہیں یہ کون فرما رہے ہیں جو بقاب اللہ کے آنا مقام پہ فائز یہ کون فرما رہے ہیں جو فردیت کے مقام پہ فائز ہیں اب دیجت کے مقام پہ کئی پہنچے فردیت کا مقام کیا ہے کہ لاکھوں ولیوں میں سے کوئی ایک ولی اس مقام تک پہنچتا ہے ہزاروں میں سے نہیں لاکھوں ولیوں میں سے کوئی ایک ولی فردیت کے مقام پہ پہنچتا ہے پر خاجہ باقی بللہ فرماتے ہیں مجھ جیسے ستارے تو اس سورج کے سامنے نظر ہی نہیں آتے جس کا پیر ایسا تعرف کروائے مرشد کامل ایسا تعرف کروائے استاد اپنے شاگرد کا اس رنگ میں تعرف کروائے قربان جائے مجدد الفیسانی کو رب نے عظمتیں کتنی عطا فرمانی ہے اسی سلسلہ علیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ادرشاہ غلام علی دہرمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چدلی بزار دہرمی میں آپ کا مزار ہے تفسیر مذری کا نام تو علماء سے آپ نے بارہ سنا ہوگا تفسیر مذری قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی اور لکھی گئی حضرت مرزا مذر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر ان کا نام مذر تھا جہاں ان کا مزار ہے آج کل ہندوستان میں چکلی بازار میں وہیں ان کے مزار کے قریب ترین حضرت شاہ غلام علی دہرمی کا مزار ہے اس ناچیز کو دو دفعہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی حضرت شاہ غلام علی دہرمی کے مکتوبات جو ہیں روحانیت کا انسائیکلوپیڈیا ہیں روحانیت میں انہیں ایک عالی مقام آصل ہے شاہ غلام علی دہرمی فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت مجدد الفیسانی کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری اکل ہار جاتی ہے شیخ آمد سرندی کا مقام سمجھنے یاد کسی نظر والے سے پوچھیں مجدد الفیسانی کا مقام کیا ہے حضرت شاہ غلام علی دہرمی فرماتے ہیں فرماتے ہیں اکل کا پرندہ مجدد الفیسانی کی رفتوں کا ساتھ نہیں دے سکتا تائر تخیل تھک جاتا ہے اکل کے پرندے کے بازوں ٹوٹ جاتے ہیں وہ شیخ آمد سرندی کی رفتوں کا ساتھ نہیں دے سکتا شاہ غلام علی دہرمی کی ایسی اسکیاں نفتی ہیں کہ مجدد الفیسانی کے مقام کو عشق اور یقین سے سمجھا جا سکتا ہے اکل والے کو یہاں ہار جاتے ہیں پر آگے چلے تو ایک ایسی اسکی کا حوالہ دے رہا ہوں جس کو سارے مسئلکوں کے لوگ مانتے ہیں اہلِ حدیث ہوں یا اہلِ دیوبند ہوں غیر مقلدین ہوں تمام مسئلکوں کے لوگ مانتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدثِ دیلی شاہ ولی اللہ محدثِ دیلی نے ردِ رفاوز کی شرعہ میں لکھا ہے ردِ رفاوز کی شاہ ولی اللہ نے عربی شرعہ لکھی ہے اس عربی شرعہ میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اور یہ جملہ میری گفتگو کا ماحاصل ہے اور روح ہے میری گفتگو کی شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی گردنوں پہ مجدد الفیسانی کا احسان ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی گردنوں پہ مجدد الفیسانی کا احسان ہے اگر شیخ آم مصر ہنگی فتنہ اکبری کے آگے ایک مضبوط چتان بن کے اس حتنے کو ختم نہ کرتے تو آج مسجدوں میں ازانیں نہ ہوتے ہیں آج مدرسوں میں قرآن نہ پڑھایا جاتا اور آج خانقاؤں بھی اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا کاش کوئی دل کے کانوں سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہندوستان کے مسلمانوں کی گردنوں پہ مجدد الفیسانی کا احسان ہے آج مسجدوں میں ازانے ہو رہی ہیں تو صدقہ ہے مجدد الفیسانی کا آج مدرسوں میں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آ رہی ہیں تو صدقہ ہے مجدد الفیسانی کا آج اگر خانقاؤں پہ اللہ ہوں کی سر میں لگائی جا رہی ہیں صدقہ ہے مجدد الفیسانی کا آج ہندوستان کے اندر نقش بندی خانقہ ہیں آباد ہیں کابری خانقہ ہیں چشتی خانقہ ہیں سہروردی خانقہ ہیں کسی سلسلے بھی خانقہ ہو شاہ ولیودہ لکھتے ہیں ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی گردنوں پہ مجدد الفیسانی کا احسان ہے اگر مجدد الفیسانی فتنہ اکبری کو نہ روکتے تو آج ہندوستان سے اسلام ختم ہو جاتا کس طرح شزید کے سامنے امام حسین لاتے تو تصبر اسلام مسخ ہو جاتا اکبر کے سامنے مجدد الفیسانی لاتے تو ہندوستان سے اسلام ختم ہو جاتا ماشاءاللہ حضور خاجہ محمد ارشد اصل بی مردہ ذلہو نے جس حقیدت و اکرام سے نعرہ بلند دیا آپ لوگوں میں سے میں نے دیکھا بات خاموش تھے میں سمجھتا ہوں یہ بھی آستانہ علیہ نقشبندیہ اسلامیہ کی انفرادیت ہے میں نے بڑے بڑے سٹیجوں پہ دیکھا سٹیج والے تو وی آئی پی بن کے خموش ہی بیٹھے ہوتی ہیں وہ کبھی نعرہ نہیں بلند کرتے اور سامین میں اسے ہی نعرہ لگتا ہے پر یہاں تو بڑے بڑے خلیفے نعرہ لگا رہے ہیں اور پھر آپ کو پھر دوسترہ محبت سے جواب دینا چاہیے نا جس طرح غیرت مند مسلمان سننی جواب دیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان مجدد الفیسانی فیضان مجدد الفیسانی آستانہ علیہ شاکر شریف حضرت شاہ ولیلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جملہ لکھا ہے فرماتے ہیں اندوستان کے مسلمانوں کی گردنوں پہ مجدد الفیسانی کا احسان ہے آج خانکہیں آباد ہیں تو مجدد الفیسانی کی فیض کا صدقہ ہے کسی سلسلے کی خانکہیں وہ صرف نقشبندی نہیں ہیں ہندوستان کے اندر تمام سلاسلِ آلیہ مدرسِ آباد ہیں مسجدوں میں ازانے ہو رہی ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو یہ شیخ آم سرہندی کا صدقہ ہے ورنہ فتنہ اکبری جس شدت سے ابرہ تھا اگر اسے روکا نہ جاتا تو اسلام مٹ جاتا جیسے یزید کے آگے امام حسین نہ آتے تو اسلام کا تصوری مسخ ہو کے رہ جاتا اس بات کو تو مدودی صاحب نے بھی مانے مدودی اولیاء کی عظمت کا اقرار نہیں کرتا خانکہوں کے فیض کو نہیں مانتا لیکن مدودی نے بھی بیان کیا ہے مدودی کہتا ہے مجدد الفیسانی اگر فتنہ اکبری کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بندے تو فتنہ اکبری اسلام کی امارت کو مسخ کر کے رکھ دیتا ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا مدودی نیلی عظمت مجدد الفیسانی کو خراج تحسین پیش کی گئے اور بہت بڑا غیر مسلم سکالر پی ڈبلیو آرنرڈ اس کی کتاب ہے The Preaching of Islam اس ناچیز کے پاس موجود ہے پی ڈبلیو آرنرڈ نے The Preaching of Islam میں لکھا ہے کہ جب ہتنا اکبری اٹھا اور اسلام کے بڑے بڑے اولیاء کی محنتوں کو ضائع کرنے کا سبب بنا تو اس وقت داتا دنبخش علی حجویری میرہ حسین زنجانی خالے خاجدہ ملین الدین کشتی حجویری ان تمام بزرگوں کی محنتوں کو بچایا ہے تو مجدد الفیسانی نے بچایا ہے پی ڈبلیو آرنرڈ میں The Preaching of Islam کے اندر لکھا ہے گویا اپنے تو رہے اپنے بیکانوں نے بھی حضرت مجدد الفیسانی کو سلامِ عقیدت پیشتے دا ہے ان کی وجہ سے آج ہم سارے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ صدقہ ہے مجدد الفیسانی کا ورنہ فتنہ اکبری کتنی شدت سے پھیلا صرف ایک مزرگ کا حوالہ دے پھر فتنہ اکبری کا ذکر کروں گا اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالیٰ وہ تو بعض جگہوں پہ سیدنا مجدد الفیسانی کا نام بطور حوالہ بھیج کرتے ہیں کوئی بات ثابت کرنی ہو تو مجدد صاحب کا نام لے دیتے ہیں کہتے ہیں یہ انہوں نے فرمایا ہے اور درستی فرمایا ہے علی گرڑ کے ایک مولوی صاحب کو خط لکھے اعلیٰ حضرت نے اور اس میں فرمایا ہے کہ جو بدتی ہے اس کا فساد کافر سے زیادہ ہے اور حوالہ کیا دیتے ہیں کہتے ہیں مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ مقتوبات میں فرمایا ہے فساد مبتدی زیادہ تر از فساد کافرست مجدد الفیسانی کا نام اعلیٰ حضرت نے بطور حوالہ استعمال کی ہے اعلیٰ حضرت متاخرین میں بڑا مقام رکھتے ہیں فوقہہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں لیکن مجدد الفیسانی وہ ہستی ہیں جن کا نام عالی حضرت کے نزدیک بھی ایک حوالہ ہے سند ہے کہ جو مجدد الفیسانی فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں ان کے فرمان میں مزید کسی تحقیق کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئیں دیکھیں کئی بڑے بڑے مدرگ جس اسی کو اسلام کا سپورت قرار دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں تو وہ کون سا فتنہ تھا وہ کیسا ہوش روبا فتنہ تھا جس کے سامنے مجدد الفیسانی ایک سیسا پھلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اکبر بادشاہ تخت نشین ہوا اس کے دربار میں ہندوں کا بڑا اثر رسول مختلف مذاہب کے لوگ اس کے دربار میں بڑا اثر رسول رکھتے ہیں اکبر بادشاہ نے اس کے بعض حواریوں نے اس کو مشورہ دیا کہ ہزار سال ہو گئے اسلام کو پھیلتے ہوئے ہر دین کی عمر صرف ایک ہزار سال ہے اسلام کی ہزار سالہ عمر پوری ہو گئی ہے اب نئے دین کی ضرورت ہے لہذا تم اپنے نام سے ایک نیا دین ایجاد کرو جس کا نام دینِ الٰہی یا دینِ اکبری رکھا جائے اکبر بادشاہ نے کلمہ طیبہ میں تبدیلی کی ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر نے کہا کلمہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ ہو اکبرو خلیفت اللہ اکبرو خلیفت اللہ بعض لوگوں نے کہا کہ کلمہ میں اپنا نام نہ شامل کرو اس نے کہا چودہ سو سال دس سو سال ہو گئے مسلمان اذان میں میرا نام لیتے ہیں اللہ اکبر یہ اکبر میرا ہی نام ہے جو اذان میں لیا جا رہا ہے کتہ پاک ہے یا نہ پاک ہے یہ تو کوئی پوچھنے والی بات ہے سب کو پتہ ہے کتہ نہ پاک ہے اکبر نے کہا کتہ اور سور پاک ہیں کتہ اور سور دونوں پاک ہیں اور اکبر نے کہا میں اپنی صبح کی عبادت شروع کرتا ہوں تو کتے کی زیارت سے شروع کرتا ہوں کتے کے لیے کہ اس نے زیارت کا لفظ بولا حالانکہ زیارت کا لفظ تو کسی اعترام والی اسٹی کے لیے بولا جاتا ہے کتے کو اور سور کو اس نے پاک کہا یہ اس نے کیوں کہا اس لیے کہ ہندووں کے بعض فرقے ایسے ہیں جو کتے اور سور کو انسان ہی کے اباوجداد میں سے مانتے ہیں بعض ہندو ایسے ہیں جو کہتے ہیں انسان جو آٹھ شکلیں بدل کے انسان بنائیں ان میں چھٹی شکل سور کی شکل تھی اکبر بادشاہ ان ہندووں کے کہنے پر ان سے متاثر ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتہ اور سور پاک ہیں میاں بیوی کا وجود ملے تو غسل فرض ہوتا ہے غسل جنابت لیکن اکبر بادشاہ نے کہا غسل جنابت کی کوئی ضرورت نہیں ہے غسل جنابت فرض نہیں ہوتا غسل جنابت سے اس نے منع کر دیا اسلام کے حلال کو حرام کر رہے ہے حرام کو حلال کر رہا ہے ماشاءاللہ اس آستانہ لیا کہ فیوز و برکات میں سے ایک بڑی خاص جلگ کہ چہرے سنت رسول سے سج جاتے ہیں اکبر بادشاہ کے دربار میں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں مفتی صدر جہان خوش آمدی اکبر نے کہا مجھے راضی کرنے تو اپنی دھاڑی مٹا دوں وہ مولوی صاحب نے اکبر کو راضی کرنے کے لیے دھاڑی مٹا دی اکبر نے کئی علماء کی داڑیاں بھی ملوائیں گے داڑیاں ملوا دی ہیں کہتے ہیں داڑی ملوا کے میرے دربار میں بیٹھے ہیں کئی علماء اس نے جن میں سے جی مفتی صاحب بھی تھی جن کی داڑی اس نے ملوا کے اپنے دربار میں بٹھایا ہے اسلام کے نزدیک گائے کا گوشت حلال ہے اکبر نے کہا جو گائے کو زبا کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے گائے کو زبا کرنے والے کی ہاتھ کاٹنے کا حکم اکبر بادشاہ میں دیا کریم مسجدیں مسمار کر کے مندت تعمیر کیے گے اب اگر اسی دگر پہ حالات چلتے رہتے ہیں کہ کلمہ ہوتا لا الہ الا اللہ اکبر و خلیفت اللہ کتے اور سور کو پاک سمجھا جاتا غسل جنابت منع ہوتا اور داڑیاں مڑائی کرتی گائے کے گوشت کو حرام سمجھا جاتا گائے کو زبا کرنے والا مجرم کردانا جاتا حالات کسی دگر پہ چلتے رہتے تو ایمان سے بتائیں آج ہم مسلمان باقی رہ جاتے ہیں اگر حالات کسی دگر پہ چلتے رہتے جس دگر پہ اکبر بادشاہ نے چلائے تھے اور دینِ الہی اجاز کیا تھا اگر اسی دگر پہ حالات چلتے رہتے تو ہندوستان سے اسلام ختم ہو جاتا لیکن قربان جائیں جہانِ را دگرگو کرد یک مردِ خود آتا ہے ایک شخص اٹھا جس نے سارے نظام کو بدل کے رکھ دیا جہانِ را دگرگو کرد مردِ یک آتا ہے حالات بدلنے کے لئے مرد ایک بھی کافی ہے اور ویسے ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو لاکھ ہو لوگوں کی ملت ہو ان میں کوئی مرد نہ ہو وہ حالات نہیں بدلتے تن کے بن کے سیلاف کے آگے بیٹھے جاتے مجدد الفسانی مرد تھی جہانِ را دگرگو کرد مردِ خود آتا ہے ایک خود آتا مرد نے سارا نظام بدل کے رکھ دی جائے کرامت ہے یا نہیں بزرگوں کی بڑی بڑی کرامتیں ہیں دریاؤں کو چلا دینا نابینوں کو نظر دینا بڑی بڑی کرامتیں ہیں بزرگوں کی ہمارے پیر کی کرامت یہ ہے بے دینوں کو دین سکھا دیا شیخہ مصرہندی کی کرامت یہ ہے کہ بہت بڑے فتنے کا رخ بدل کے رکھ دیا ہے اور پھر کرامت کے اندر جو خاص نکتارز کرنا چاہتا ہوں آج کل اگر کوئی حکمران ایسا ہو جو دین کو نقصان پوچھا رہا ہم کہتے ہیں اسے اتارو نیا حکمران لاؤ ہم چیرہ بدلے بغیر سکون میں نہیں رہتے کہتے ہیں چیرہ بدلہ جائے نیا آدمی آئے پر مجددل سے ثانی نے فرمایا میں لوگ نہیں بدلوں گا تخت پہ اکبر کے جانشینی بیٹھیں گے میں ان کا اندر بدلوں گا میں ان کا اندر بدلوں گا ان ہی سے قابلوں گا تخت پہ یہی خاندان بیٹھے گا پر یہ خاندان تخت پہ بیٹھ کے ہندووں کی صدمت نہیں کرے گا مدینے والے کی صدمت کرے گا اگر کسی ملک کے فوج کے پانچ صاحب جنرل اگر کسی ملک کے فوج کے پانچ صاحب جنرل پیر صاحب کے بیٹھ ہو جائیں پیر صاحب کے پاس سے خاص طاقت آ جاتی ہے حالات کو بدلنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا تخت کو بدلنا کسی نئے کو بٹھانا مشکل نہیں ہوتا حیبت خان خانے خانہ اس دور کے یہ بڑے بڑے جرنیل مجددل سے ثانی کی ہاتھ پہ بیٹھ تھے اور حیبت خان نے تو اسی دریائے جہلم پہ جنگ لڑی جہانگیر بادشاہ سے جہانگیر کو گرفتار کیا اور مجددل سے ثانی رحمت اللہ تعالیٰ کو خط لکھا آپ کا ناغوال یار میں تھے کہ آپ تخت پہ بیٹھ جائیں مجددل سے ثانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیبت خاندو نے مجھے نہیں سمجھا میں تخت کا حریص نہیں ہوں میں تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہتا تخت پہ چانگیر کو بٹھاؤں گا میں اس کا اندر بدلنا چاہتا میں اس کے مند کو بدل دوں گا اللہ والے وہ ہیں جو نگاہ اٹھاتے ہیں دنوں کو بدل کے رکھ دے دیں ابھی ہمارے محترم سیون شریف سے آنے والے حضرت صاحب نے بڑے خوبصورت ایک جملہ بولا کہ کتنے جوان ایسے نظر آ رہے ہیں جو پہلے کسی اور دنیا میں تھے یا وہ کسی اور دنیا میں تھے یہ چہان کو بدل دینا انداز فکر کو بدل دینا یہ اللہ والوں کا کمال ہے یہی ان کی نظر کا فیض ہے سیدنا مجددل سے ثانی نے فرمایا میں ظاہری چیرے نہیں بدلوں گا طاقت پہ اکبر کا خاندانی بیٹھے گا میں ان کے اندر بدل کے انہیں رسول عربی کا غلام بناوں جہانِ را دگرگوں کرد یک مردِ خود آگا ہے جہانگیر کے دربار میں بعض خوشام بھی علماء ہیں ابو الفضل اور فیضی جیسے ہیں انہوں نے حضرت مجددل فیسانی کے خلاف ریپورٹے جہانگیر نے آپ کو بلایا حضرت مجددل صاحب دربار میں تشریف لے گئے سجدہ نہیں کیا باکشاہ کو سجدہ تازیمی کیا جاتا تھا اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز وہاں باکشاہ کو سجدہ تازیمی کیا جاتا تھا حضرت سجدنا مجددل فیسانی رحمد اللہ علیہ نے سجدہ نہیں کیا جہانگیر نے کہا آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا فرمایا شریعت محمدی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہے شاہ جہان نے کہا آپ کی عزت بھی بچ ہے میرے باپ کی عزت بھی بچ ہے کوئی درمیانی صورت نکال لیں مجددر سے ثانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گئے ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا میں حالات کے قدموں میں گرنے والا نہیں حالات کو بدلنے والا ہوں جہاں جس روح میں پانی بے رہا ہے ادھر جانا آسان ہے پر جہاں جہاں آ رہا ہے ادھر جانا مشکل ہے مجددر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ یہ شان ہے آپ حالات کے قدموں میں نہیں گریں حالات کو بدلانے ابوالفضل وفیدی جیسے علماء نے فتحہ دی انہوں نے کہا جان بچانے کے لیے سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے خاص تعلیمات کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہو اپنے شیخ کی تعلیمات کو سینوں میں نقش کر کے لے جائیں حضرت مجددر صاحب نے فرمایا جسے جان پیاری ہو وہ تو بادشاہ کو سجدہ کر لے پر مجھے تو نیمان پیار آئے مجھے جان نہیں پیاری مجھے اس زندگی میں دور حاضر میں کئی ایسے مرحلے آئیں گے جہاں حضرت مجددر فیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد آپ کی دستگیلی کرے گا بادشاہ نے کہا جان بچانے کے لیے تو سجدہ جائز ہے فرمایا جسے جان پیاری ہو وہ ضرور سجدہ کرے پر مجھے تو نیمان پیار آئے بادشاہ نے پھر آپ کے قید کا حکم دیئے کلا گوالیار میں آپ کو قید کیا گیا آپ مستجاب الدعوات تھے دعا کرتے تو حالات بدل جاتے لیکن آپ نے مقام رضا پر تسلیم اور رضا کے مقام کو اختیار فرمایا اور خود ایک مکتوب میں حضرت سیدنا مجددر فیسانی فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرے مقام کے دروازے کو آگ لگائی گئی سامان لوٹا گیا میں اللہ کا بندہ ہوں پر میں نے اس پر صبر اور رضا سے کام لیا ہے یہ میں رضا کی منزلیں دیکھا رہا ہوں اصل میں یہ مقام صحابہ اکرام کا مقام ہے لیکن صحابہ اکرام کی خاص توجہ اور فیض سے مجھے اس فیض سے حصہ مل رہا ہے تسلیم اور رضا کے پیکر بن کے جیل میں چلے گئے ورنہ دعا کرتے یا جلالی شان کا اظہار فرماتے تو جیل میں نہ جانا پڑتا لیکن یہ رضا کی منزلیں آپ تیہ کر رہے تھے جیل میں جا کے آپ نے جیل کے قیدیوں پہ بھی رنگ چڑھا دیا ہے پھول جہاں رکھیں گے وہاں خوشبو تو پھیلے گی پھول جہاں رکھیں گے وہاں خوشبو تو پھیلے گی مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ سرحان میں بیٹھے ہیں دور و نزدیک سے نیوانیں آ رہے ہیں جیل میں گئے ہیں وہاں جو قیدی ہیں ہندو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ پر سلام پڑھ رہی ہیں جیل خانے میں بھی ملاد کی محفلیں ہو رہی ہیں درود و سلام کی محفلیں ہو رہی ہیں اور تمام قیدیوں کو آپ نے حضور کے رنگ میں رنگ دیا ہے طریقہ کی منزلوں پہ چلا دیا ہے کوئی فنافر شہر کی منزل پہ کوئی فنافر رسول کی منزل پہ وہیں آپ جیل میں تھے تو واقعہ پیش آیا جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ یہاں دریائے جہلم کے کنارے پہ حیبد خان اور جہانگیر کی لڑائی ہوئی حیبد خان مریب تھا آپ کا اور اپنے شیہ کی مدد آپ نے شیہ کی خدمت کے لیے چلا ہے ادھر سے جہانگیر آیا فوج لے کے جہانگیر ہار گیا حیبد خان نے جہانگیر کو گرفتار کر لیا اور پھر حضرت مجندر صاحب کی طرف خط لکھا کہ آپ تخت پہ بیٹھ جائیں آپ نے فرمایا تم جہانگیر کو آزاد کر دو اور جہانگیر کو میرا خط پڑھاؤ اور اسے کہو کہ میں تو اس سے صرف دین کا کام لینا چاہتا ہوں میں اس کے تخت پہ نہیں کبھزر کرنا چاہتا ہوں جب جہانگیر نے آپ کا خط دیکھا تو آنکھوں سے عشقوں کی برسات لگتے ہیں رونے لگ گیا کہ لگا آج تک ہم نے اس درویش کو پہچانا نہیں آج تک ہم نے مجدد الفسانی کو پہچانا نہیں ہے ہماری نگاہ دھوکہ کھا گئی ہم اسے ایک سیاسی تحریف کی سمجھتے رہے پر یہ تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کا کام ہے جہانگیر آیا ہے اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے خدمت میں خود کل آگوانیات حاضر ہوا ہے اور آپ کی بیعت کی ہے سلسلہ لقش بندیہ کی نسبت حاصل کی ہے بادشاہ چل کے حضرت مجدد الفسانی کے قدموں میں آیا ہے جب سلسلہ لقش بندیہ کی نسبت حاصل ہوئی تو جہانگیر اپنے بسال تک اس نسبت پہ فخر کرتا تھا بسال کے قریب نزہ کی حالت میں بعض ہم مجلسوں نے پوچھا کہ موت کا وقت بڑا کٹھن ہوتا ہے جہانگیر تم نے زندگی میں نشیب و فراس گزارے یہ وقت کیسا ہے جہانگیر نے کہا مجھے اور تو کسی عمل پہ فخر نہیں پر ایک فخر ہے میں نسبت مجدد الفسانی کی رکھتا اور مجھے حضرت مجدد صاحب نے فرمایا تھا جہانگیر تیرے بغیر ہم جنت میں پیر نہیں رکھیں گے تیرے بغیر ہم جنت میں قدم نہیں رکھیں گے تمہیں ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے جہانگیر کہتا ہے مجھے اس نسبت پہ آپ کو بھی فخر ہے ہمیں اس نسبت پہ قابل تھا نار کے میں مجھے جنت ہوئی نصیب اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی اور تیری حصفت نے سوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا ہے جہانگیر آپ کا مرید ہوا یہ لاہور کی بادشای مسجد سلسلہ نقشبنیہ پہی فیض ہے اورمزیب جہانگیری کا پہن ہے اور اورمزیب نے یہ لاہور کی بادشای مسجد بنوائی بادشای مسجد مکمل ہوئی وزیروں نے کہا اس کی افتتا کی تاریخ مقرر کی جائے اورمزیب نے کہا بارہ ربیل اول کا مہینہ آ رہا ہے صبحِ ولادت فجر کی نماز ہم اس مسجد میں پڑھیں گی اور لاہور کی اس مسجد کا جو افتتا کیا ہے اورمزیب نے وہ بارہ ربیل اول کی صبحوں کو کیا ہے یہ نسبت کا لحاظ رکھنا اور اس قدر احترام نسبت یہ حضرت مجدد صاحب کی نسبتی کا فیض تھا آپ کے درہی کی تعلیم تھی جہانگیر نسبت آصل کرتے ہیں بیعت ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اگر انت بتائیں اب میرے لئے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا تیرے درباری سے حکم جاری ہوا تھا کہ گائے کو زبا کرنا جرم ہے تو گائے مگا اور خود اپنے ہاتھوں سے زبا کر جہانگیر پھر خود گائے کو زبا کر رہا ہے ہندو بھی کھڑے بے کھڑے ہیں حضرت مجدد صحانی رحمت اللہ تعالیٰ کی رہنمائی نے پھر جہانگیر نے مسجدوں کو تعمیر کروایا ہے مدرسوں کو تعمیر کیا ہے وہ تمام آقام سجدہ تعظیمی کے یا دیگر حلت و حرمت کے جو آقام اکبر نے جاری کیے کہ انہیں باپس لیا ہے اور حضرت سیدنا مجدد صحانی رحمت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق اس نے پھر اپنا نظام چلایا ہے حضرت سیدنا مجدد الفحسانی کا یہ احسان ہے کہ آپ نے تنہا کھڑے ہو کے فتنہ اکبری کو ختم کر دیا ہے آج ہمارے پاس حضرت سیدنا مجدد الفحسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے وہ مکتوبات موجود ہیں آپ نے کس طرح اس فتنے کا سامنا کیا ایک تو آپ نے اپنے خلیفے تیار کیے انہیں مختلف علاقوں میں بھیجا اور دوسرا آپ نے خط لکھے وہ خط جمع کیے گئے جو آج مکتوبات شریف کی شکل میں موجود ہیں مکتوبات کی شکل میں وہ خط آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ایک بڑا خوبصورت جملہ کی خدمت تک پہنچانا چاہتا ہوں اگر حضرت مجدد الفحسانی کی اس تحریک کو سمجھنا ہو تو مکتوبات شریف پڑھیں اور اگر حضور کی زیارت کا شوق ہو تو مکتوبات شریف کو پڑھیں یہ تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ میں سے کسے حضور کی زیارت کا شوق ہے اور اگر میں پوچھو بھی تو میرا خیال ہے ہر آدمی ایک نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا شوق ہے کہ حضور کی زیارت کو جی تو مل پویتا میں لکھ دیاں جی تو نہ ملیتا میں قکھ دیاں دل بیچ اُڑی کا رکھ دیاں قدی لین و مانی دی سار سنا ہے آپ آراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں حضور کی زیارت کا شوق ان آستانوں کا فیض ہے ان آستانوں کی تربیت ہے اور حضرت صاحب زادہ جناب محترم خاجہ محمد عرشد اسلامی مطلب جلو آپ نے مجھے متعدد مرتبہ بتایا کہ کتنے ہمارے پیر بھائی ایسے ہیں جنہیں حضرت خاجہ صاحب کی ایک نکاح سے حضور کی زیارت نہ سکھیں سرائے تکبیر اللہ 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 ملاد مصطفیٰ جنہیں ملاد مصطفیٰ حضور مجدد پاہ جنہیں خاجہ جنہیں جنہیں جقیناً آپ سب کے گھروں میں مکتوبات شریف موجود ہوں گے اور اگر نہیں موجود تو میں اسے پاک کی میخل کی نسبت سے عرض کروں گا کہ اپنے گھروں میں مکتوبات شریف ضرور رکھیں اور کوئی ایک صفحہ رات پڑھ کے سو جائیں انشاءاللہ حضور کی زیارت کا سبب بن جائے حضرات القدس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے حضرت سیرنا مجددل سے ثانی رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے علامہ سرہنڈی سرہنڈی رہنے والے تھے مولانا سرہنڈی کے نام سے مشہور تھے وہ فرماتے ہیں احناف کے نزدی پشمینے کی جائے نماز پہ نماز پڑھنا چاہز نہیں لیکن حضرت سیرنا مجددل سے ثانی رحمت اللہ تعالیٰ فقہ میں بھی بڑا عالی مقام رکھتے تھے آپ پشمینے کی جائے نماز پہ نماز پڑھ لیتے تھے لیکن احتیاط یہ کرتے تھے کہ سجدے والی جگہ پہ آپ نے کپڑا لگایا کپڑے پہ سجدہ کرتے تھے مولانا سرہنڈی فرماتے ہیں سیدنا مجددل فرسانی کی جائے نماز پہ سجدے والی جگہ پہ جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ کپڑا ملہ ہو گیا میں نے عرص کیا حضرت اگر اجازت دیں تو میں یہ کپڑا اٹار لوں اور یہاں نیا کپڑا لگا دوں آپ نے فرمایا چھیک ہے مولانا سرہنڈی نے وہ کپڑا اٹارا اور نیا کپڑا جائے نماز پہ لگا دیا وہ سجدے والی جگہ سے جو کپڑا اٹارا تھا عرص کیا حضرت اگر کرم نمازی فرمائے تو یہ کپڑا مجددل فرسانی کے فرمایا کہ یہ کپڑا تو نہیں رکھ لو مولانا سرہنڈی نے وہ کپڑا اپنی دستار کے اندر رکھ لیا کہ گھر جاؤں گا دستار اٹاروں گا تو کپڑا نکال کے کسی اچھی جگہ پہ رکھوں گا سرے دستانوں نے وہ کپڑا اپنی دستار میں رکھا کپڑا دستار میں ہی رکھا ہے کہ گھر چلے گئے دستار اتار کے سرہانے رکھی اور خود سو گئے اس ایک رات میں بارہ دفعہ رسول اللہ کی زیارت دستار اس ایک رات میں بارہ دفعہ رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور حضور نے پھر بارہ دفعہ زیارت میں فرمایا فرمایا ہے مولانا سرہنڈی میں تمہیں تو بار بار سے عارف کروا رہا ہوں اس لیے کہ تیرے سرہانے وہ کپڑا پڑا ہوا ہے جس پر میرا غلام سجدے دیتا رہا ہے تیرے سرہانے وہ کپڑا پڑا ہوا ہے جس پر شیخ آمد صرحدی سجدے دیتا رہا ہے اس نسبت کی برکت سے میں تمہیں اپنی زیارت کروا رہا ہوں حضرت سیدنا مجدد الفسانی صرف ولی نہیں بلکہ ولی گر ہے سیدنا مجدد الفسانی پیر نہیں پیرہ میں پیر ہے سیدنا مجدد الفیسانی تو دامن نچوڑے تو کئی غوث زمان نکلتے ہیں سیدنا مجدد الفیسانی کی نگاہ ولی ساز ہے وہ کپڑا جس میں آپ نے سجدے دیئے وہ کپڑا مولانا سرہنگی کے سرہانے پڑا ہے تو اس رات بارہ دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ سکھو گویا نسبت کی بڑی برکت ہے نسبت اچھی تو قسمت اچھی یا قسمت اچھی ہو تو نسبت اچھی مل جاتی ہے نسبت کا قسمت کے ساتھ بڑا کہہ رہا تھا دو وہ خوش نصیب ہے وہ اچھی قسمت والا ہے جس کی نسبت اچھی حضرت سیدنا مجدد الفیسانی قدسہ سرول عزیز بحرِ معرفت اتنے بڑے ولی کامل مشایخ آپ پہ فخر کریں لیکن آپ کا اتباعِ رسول کا جذبہ جسے تعلیمات کے حوالے سے ارز کر کے گفتگو کو سمیٹھنا چاہتا ہوں جب کوئی آدمی مسجد سے باہر نکلنا چاہے تو سنت طریقہ کیا ہے کون سا پیر پہلے باہر رکھنا چاہے ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے بایاں مسجد میں داخل ہو تو دایاں اور مسجد سے نکلنا ہو تو بایاں پیر باہر رکھتے ہیں یہ سنت طریقہ ہے لیکن آج حضرت سیدنا مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی مسجد سے باہر نکلنے لگے دایاں پیر پہلے باہر نکال دیا بایاں پیر مسجد کے اندر ہی تھا دایاں باہر نکال دیا رک گئے رونے لگے آپ کے بیٹے حضرت خاجہ محمد محصوم علیہ رحمہ صاحب تھے عرض کیا حضرت کیوں رو رہے ہیں فرمایا بیٹا دیکھا نہیں میرا ایک پیر سنت کے خلاف اٹھ گیا عرض کیا با جان ابھی پورا قدم تو آپ نے نہیں اٹھایا ایک پیر ہی باہر نکال ہے دوسرا پیر تو مسجد کے اندر ہے دوسرا پیر ابھی مسجد کے اندر ہے تو جو دایاں پیر باہر نکلے آپ اسے واپس مسجد کے اندر لے آئے اور پھر سنت طریقے کے مطابق نکلے فرمایا بیٹا میں روئی صحیح رہا ہوں میرا تو اتنا قدم بھی سنت کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے میرے پیچھے تو لاکھوں چلنے والے ہیں میں تو لاکھوں کو فناف رسول کروانے والا ہوں میرا تو اتنا قدم بھی سنت کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے اور آپ کے ساتھ زیادے عرض کرتے ہیں بجان آپ کا پورا قدم تو نہیں اٹھا صرف دایاں پیر ہی باہر نکلے ہیں باہر تو اندر ہی دایاں پیر واپس لے آئے اور پھر سنت طریقے کے مطابق باہر نکلے اب آپ نے دایاں پیر واپس مسجد میں رکھا پھر آپ مسجد سے نکلے لیں مسجد کے اندر آگئے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ رونے لگے پہلے سے بھی زیادہ شدت ایک قرب سے رونے لگے آپ کے بیٹی عرض کرتے ہیں بجان اب کیوں رو رہے ہیں شادف و شریف کے مرکز علم و معرفت پہ بیٹھنے والو اپنے شیخ کامل کا ارشاد سننا حضرت مجدد الفیسانی نے فرمایا بیٹا جب میرا دایاں پیر سنت کے خلاف باہر نکلا میں افسوس کرتے ہوئے رونے لگا اسی وقت مجھے حضور کی زیارت نسید حضور نے فرمایا احمد سرہندی میری سنت کے چھوٹ جانے پہ رو رہے ہو عرض کیا ہاں یا رسول اللہ فرمایا احمد سرہندی میری سنت سے بڑا پیار ہے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ فرمایا میری سنت کے چھوٹ جانے پہ رو رہے ہو عرض کیا ہاں یا رسول اللہ احمد سرہندی میری سنت کے چھوٹ جانے پہ تم رو رہے ہو یہ رونا ہمیں اتنا پسند آیا ہے اس رونے کے بدلے تمہارے مریدوں میں سے ستر ہزار کی خاص شفاعت انہیں خاص درجے میں دلواؤں گا شیخ فرماتے ہیں میں پہلے تو سنت کے رہ جانے پہ رو رہا تھا اور اب اس بات پہ رو رہا ہوں کہ حضور کتنے کری ہیں حضور کتنے شفیق ہیں حضور کتنے بندہ فرور ہیں حضرت سیدنا سلام احباب عضب کے ساتھ اپنے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں تمام احباب عضب و احترام کو ملوزہ ساتھ رکھتے ہوئے اپنی جگہ پر تشریف کو کھو ماشاءاللہ کراکی سے ہمارے اندلیب شمنستان رسالت حضور مستان پرسوز آغاز باعدب لہجہ جناب محمد عویس رضا قادری سائد تشریف لائے ہیں ہم انہیں محفل میں خوش آمدیل کرتے ہیں میں نے آپ آباب کے سامنے مختلف حوالوں سے مختلف پہلوں سے حضور سیدنا مجددل کسان رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارموغانِ اقیدت پیش گیا دعا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حضور سیدنا مجددل فیسانی رحمت اللہ تعالیٰ لہین تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تمام تر تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جین ہے کیا اللہو قلم وما علینا اللہ ملا یہ تھے حضرت علامہ صاحبزاد غلام مکشبنی صاحب تمام عباب سے ملتویسوں کے اپنی امین جگہ پر عدب و احترام سے تشریف رکھیں ابھی آقا عبدہان صلی اللہ تعالیٰ عشورت